بڑی تعداد میں سینکڑوں ہزاروں کی لوگ تعداد میں لوگ جو ہے وہ پولیس ٹیشن کے اندر گز گئے اور وہ جو موبائل وہیکل تھی اس کے اندر گز گئے اور انہوں نے اس کو آگ لگا دی پاکستان میں پاکی زومبی لینڈ میں ایک اور شخص کو زندہ جلا دیا گیا ایک اور مہینہ ایک اور گستاخی کے نام پہ پاکستان میں قتل اس نے قرآن مجید کی جو ہے وہ الیجڈ ڈیسیکریشن یعنی کے بحرمتی کی ہے یہ ابھی پروو نہیں ہوا تھا یہ چیز اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور کوئی شہری محفوظ نہیں ہے اس وقت سواد میں ایک ٹوریسٹ کو زندہ جلا دیا گیا اور پولیس کے قبضے سے چھڑا کر اس کو اس طریقے سے جلایا گیا ہے مار دیا گیا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ صرف تمہارے خلاف ساری دنیا میں لوگ اٹھ رہے ہیں کیونکہ تمہارے کارنامے ہی اسے ہیں حرکتیں تمہاری ہی اسی ہیں تم نے جنگلی رہنا کتے بلوں کی طرح رہنا جو زومبیز ہیں مہا پر آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو ایک وحشت اور درندگی ہے اس نے پھر اپنا کام دکھایا اور اس میں نوجوان اور بچے تک نظر آئے جنہوں نے یہ کام کیا اور خوش ہوتے ہوئے تالیاں بجائی گئی ہیں صرف الزام لگانے کی دیر ہے اور اس کے بعد تو وہ ایک ڈیڈ باڈی ہے وہ وہ محفوظ ہے ہی نہیں کہیں پہ کوئی بھی اسے مار دے گا آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر جو مذہبی انتہاپندی اور جنونیت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم نہ تو پاکستان کے اندر قانون کی کوئی اہمیت سمجھتے ہیں نہ آئین کی اہمیت سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی رول آف لاؤ ہے سوات میں ایک ٹورسٹ کو زندہ جلا دیا گیا ہے اس کے اوپر قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگا کر سوات میں ایک ٹورسٹ کو زندہ جلا دیا گیا اور پولیس کے قبضے سے چھڑا کر اس کو اس طریقے سے جلایا گیا ہے مار دیا گیا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے سری لنکن سٹیزن کا جو واقعہ تھا وہ کتنا بہیمانہ تھا ہم اس کے پر اتنار سا بات کرتے رہے ہیں اس کے بعد تو کہی ایک اور ایسے سانہ ہاتھ ہو چکے لیکن کل ایک ایسا خوفناک ہولناک سانہ ہوا ہے سوات میں جس کی مثال نہیں ملتی مشال خان کا جو کیس تھا جس طریقے سے اس کو مارا گیا تھا مشال خان کو جس طریقے سے مارا گیا تھا اسی طرح کا ایک واقعہ ہو گیا ہے اور جو زومبیز ہیں وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ایک وحشت اور درندگی ہے اس نے پھر اپنا کام دکھایا اور اس میں نوجوان اور بچے تک نظر آئے جنہوں نے یہ کام کیا اور خوش ہوتے ہوئے تالیاں بجائے گئی ہیں ہوا کچھ یوں ہے کہ سوات میں مدین کے علاقے میں ایک سیہ ایک ٹورسٹ کئی مہینوں سے یا کئی دنوں سے وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے جن کا نام سلیمان خان بتایا جاتا ہے اور وہاں پر وہ کہیں پر یہ آ رہا ہے کہ ان کا تعلق سوات سے تھا اور وہ پاکستان کے ہی علاقے پنجاب سے وہاں پر گئے تھے کافی عرصے سے وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے ٹورسٹ تھے اور کہیں پر یہ آ رہا ہے کہ نہیں وہ انٹرنیشنل ٹورسٹ تھے مجھے نہیں پتا لیکن جو بھی خبریں آ رہی ہوں میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں زیادہ یہ ہے کہ وہ پنجاب کے علاقے سے ان کا تعلق تھا پنجاب سے وہ وہاں پر ٹورزم کے لئے گئے ہوئے تھے اور لوگوں نے وہاں پر یہ پتا چلا کہ وہ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں یا جس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر قرآن کی کوئی بحرمتی کی ہے اس کو کچھ کیا ہے جیسے کہ ہمیشہ جو الزام لگایا جاتا ہے اس میں یہی ایک الزام لگتا ہے تو اس کے بعد ان کے اوپر گستاخی کا الزام لگنا شروع ہو گیا لوگ وہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور جب پولیس کو یہ پتا چلا وہاں کی کہ وہاں پر یہ حالات ہیں کہ ایک بندے کو پکڑ لیا ہے اور لوگ جمع ہو گئے ہیں موہب اکٹھا ہو گیا تو پھر وہاں پر پولیس پہنچی تو وہاں سے لوٹ گئے اور پولیس ٹیشن چلے گئے اب جب اس کو لے کر اندر چلے گئے تو لوگوں نے جو ہے وہ پیچھے جانا شروع کر دی اور انہوں نے مزید لوگ اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تم اس کو نہیں بچا سکتے اور اس کے بعد پولیس ٹیشن کو آگ لگا دی گئی اس آدمی کو وہاں سے نکالا گیا چوک پر جس طریقے سے چوک پر لے جا کر آگ لگائی جاتی ہے اسی طریقے سے اس کو زندہ جلا کر مار ڈالا گیا ہے کہ ہم نے لا دیا اس کو مارا اور یہ سمجھا کہ ہم نے اسلام کی خدمت کی ہے ہم نے اپنے مذہب کی خدمت کی ہے ہم نے اپنے قانون کی خدمت کی یہ ہم نے سمجھا اب قویسن یہ ہے کہ جی وزیر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ریپورٹ مگوائی ہے ہم ایز ای معاشرہ ایک ایکسٹریمس سسائٹی ہیں دیکھیں آپ نے ایز 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 معاشرہ کی بات کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ اگر دس میں سے دو لوگ ٹھیک ہیں تو آٹھ جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں تو کیا کہیں گے آپ ہم ایز ایز معاشرہ ایک ایکسٹریمس سسائٹی ہیں ایک زوال کا شکار قوم ہے اور نہ ہم قانون پہ یقین رکھتے ہیں نہ ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں نہ ہم اپنی ادھاروں پہ یقین رکھتے ہیں نہ ہمیں کوٹس پہ یقین ہیں ہمیں کسی پہ کوئی یقین نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ماب جسٹس اور یہ جو خود انصاف کرنا ہے یہ ہمیں خود کرنا چاہیے یہ ہم پسند کرتے ہیں یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا اگرل پان ہے ہمارا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ کریں گے تھوڑا عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو جڑا مالا کے اندر ہم نے ہمارے کچھ پاکستانی بھائیوں نے عیسائیوں کے کہیں گھر جلا دیئے چرچ جلا دیئے ٹھیک ہے جس نے بلیس فیمی جو لوہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے جو بلیس فیمی کے کیسز آئے ہیں زیادہ تر وہ فیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب تقریبا نائنٹین ایٹی سیون سے لے کے دو ہزار بائیس تک کہا جاتا ہے کہ ٹونٹی ون ہنڈرڈ کے قریب جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے بلیس فیمی جو ہے وہ کمٹ کی یا سوری ایکیوز ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح آپ ایکزامپل دیکھیں اب ایکیوز ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے اگر ہو بھی تو بہت ریر کوئی ایک قدب آپ کے ایسا ہوا ہوگا میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوا ہوگا لیکن question یہ ہے یہ تھوڑے دن پہلے دو تین ہفتے پہلے کی بات ہے ایک Christian شخص کو سرگودہ میں اسی طرح اس نے قرآن مجید کی ہے بے حرمتی کی ہے بھائی اگر بے حرمتی کی ہے تو اس کے لئے قوانین موجود ہیں عدالتیں ہیں پولیس ہیں کیا پاکستان کی constitution میں لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کو دیکھے اگر کسی کو قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہوئے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہوئے تو لوگ اس کو ادھر ہی گولی مار دیں اگر تو ایسے لکھا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر constitution کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی کام کرتا ہے تو اس کو as for constitution جو سزا بنتی ہے لیکن یہ چیز جو ہے یہ کرنا ہے کہ آپ بندے کو پکڑیں اور پکڑ کے اس کو آگے لکھا دیں اس کو گولی مار دیں اس کو مطلب اس کو برباد کر دیں اس کا مستقبل ہی قتم کر دیں مطلب یہ کیا چیز ہے میں as a پاکستانی as a student of politics as a member of the society مجھے انتہائی شرم آتی ہے یہ دیکھتے ہوئے یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے پاکستانی کیا کر رہے ہیں ہم کیوں اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں ہم اپنے ملک کو کیوں پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں وہ ایک انسان کی باڈی پڑی بھی ہے وہ فل آگ میں جل رہی ہے اور اردگرد سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کالیاں مار رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں اسلام زندہ بھار